اب یہ جو جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ماہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقر تم لوگ کیوں پہنچے جہنم میں تو وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہم نے حقوق اللہ بات پورے نہیں کرتے تھے ہم اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے ہم جو ہیں وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے آگے آئے گا لیکن یہ پہلے سوال پہلا جواب یہ نہیں ہے کیا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے سورہ المدسر میں سورہ المدسر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کچھ طرح کے لوگوں کا اب جب میدانِ معیشر میں فیصلے ہو جائیں گے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا رکھا ہوگا کہ جنت والے جہنمیوں سے بات کر سکیں گے اب یہ بات آج ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے اگزیکٹلی ہوگا اس کو اگزیکٹلی کیسے ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جنت والے جہنمیوں سے بات کیسے کریں گے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج دنیا میں ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہیں لیکن آخرت میں وہ پوسیبل ہو جائیں گے مثال کے طور پر آج اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا جاتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں اپنا دیدار کروائے گا آج ہمارا جسم ہماری آنکھیں اس چیز کو سہ نہیں سکتی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنت میں دیدار کروائے گا تو ظاہر ہے اسی حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طاقت پاورس ٹرینس اور جو بھی اس چیز کی ریکوائرمنٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا اب آخرت کی بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں اس طرح سے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگزیکٹلی کیسے ہوگا کیا جنتی جو ہیں وہ جہنم والوں کے پاس جا کے بات کریں گے کیا وہ کیا ہے کوئی بیچ میں کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز ہوگی واللہ ہو عالم اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن ایسا ہوگا کہ جنتی جو ہیں وہ جہنم والوں سے بات کریں گے تو سورہ المدسر کی آیت نمبر فورٹی ٹو فورٹی ٹری میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے پھر وہ جہنم والوں سے بات کریں گے اور جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ماہ سالہ کا کنفیر سقر جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیوں پہنچے تم نے کیا کیا تھا جو تم جہنم میں پہنچے کیا ہے ایسی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کے آگئی تو وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہم لوگ جوب اپنی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمارے ایک یہ کانسپٹ ہے یہاں پہ پہلے بواد کر لیتا ہوں ہمارے ایک یہ کانسپٹ ہے خاص طور پر ایک لبرل طبقے کے اندر یہ کانسپٹ ہے کہ نماز پڑھنے کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہونے چاہیے غربہ کی خدمت کرو مساکین کی خدمت کرو لوگوں کے لیے جوب اپورٹنٹیز کرو ان کو کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرا کے دے دو یتیموں کی مدد کرو یہ کام ہے نماز کوئی ٹھیک ہے پڑھ لوگے تو اچھی بات ہے لیکن اصل چیز یہ چیز ہے یہ کام بھی ہمارے لیے ضروری ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو یاد رکھیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ واقعی حقوق العباد بھی ہم نے پورے کرنے ہیں لیکن اس کا مطلب قطعن یہ نہیں ہے کہ ہم نے حقوق اللہ جو ہے اپنی طرف سے خود ہی ویو آف کر دی اپنی مرضی سے ہی یہ خود ہی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا نماز پڑھنا کیا ہے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں نماز پڑھنا کیا ہے حقوق اللہ ہے کہ حقوق العباد ہے زیان نماز پڑھنا حقوق اللہ ہے کہ حقوق اللہ ہے حقوق اللہ ہے نا ہم جب کہہ دیں اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز اللہ معاف کر دے گا تو جو چیز اللہ معاف کر دے گا یا اللہ نے معاف کر دی اس کی وجہ سے تو پھر کوئی انسان جہنم میں نہیں جا سکتا جو چیز معاف ہوگی تو اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتا اب یہ جو جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ماس اللہ کا حکم فی سقر تم لوگ کیوں پہنچے جہنم میں تو وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہم نے حقوق اللہ بات پورے نہیں کرتے تھے ہم اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے ہم جو ہیں وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے آگے آئے گا لیکن یہ پہلے سوال پہلا جواب یہ نہیں ہے کیا نہیں کرتے تھے ہم اپنے جواب اپر جواب کے ساتھ امانداری سے کام نہیں کرتے تھے یا ہم لوگ ہم لوگوں نے امانداری سے اور دیانتداری سے اور ہمارے اخلاق اچھا نہیں تھا یہ جواب نہیں دیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے یہ کون کہہ رہا ہے جو جہنم میں ہے اور وجہ کیا بتا رہا ہے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور یہ بات ہمیں کہاں سے پہنچ رہی ہے قرآن سے پہنچ رہی ہے بتانے والا کو انہیں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ آخرت میں جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ پہلی وجہ کیا بتا رہے ہیں پہلی وجہ بیان ایک کا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آپ سوچیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا سو ووٹ ایٹیجوٹ چلے گا اس کا نقصان کیا ہے جہنم الٹی میٹلی اینڈ اپ کہاں پہ ہو رہا ہے وہ جہنم میں ہو رہا ہے بعد میں یہ بھی بتا رہے ہیں اس نے آگے بھی وجہ بیان کیا اللہ تعالی نے کہ اور بھی کیا کرتے تھے کہ وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے لیکن وہ کیا ہے وہ بعد میں ہے پہلی وجہ کیا ہے نماز نہ پڑھنا اس کو جہنم میں لے کے چلے گی تو نماز کیا ہے کہ نماز چھوڑنا ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے اس چیز کی